مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہے تو کیا اس زمانے میں کسی ملک کو دار الاسلام کہنے کی اجازت ہونی چاہیے اور مسلمانوں کو کسی ملک کو دار الاسلام بنانے کی اجازت ہونی چاہیے آپ کی کیا رائے ہیں یہ دونوں استلاحات جیورسٹ کی فقہاں کی استلاحات ہیں ان کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اپنے اپنے زمانے کے جیورسٹ اپنے وقت کے حالات کے لحاظ سے استلاحات وضع کرتے ہیں وہ زمانہ گزر گیا وہ حالات تبیل ہو گئے اب ان استلاحات کا استعمال آپ کیسے کر سکتے ہیں اس وقت تو فتوحات کا زمانہ بھی چلا گیا اب قومی ریاستیں ہیں اور قومی ریاستیں یا نیشن سٹیٹس دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں وہ اس اصول پر قائم نہیں ہوتی ہیں کہ کسی کا مذہب کیا ہے وہ اس اصول پر قائم ہوتی ہیں کہ خاص علاقے میں کون کون لوگ رہ رہے ہیں جو لوگ اس علاقے میں رہ رہے ہوتے ہیں یا اس کے شہری ہیں وہ برابر کے شہری ہوتے ہیں ان میں کوئی بدھ ہو سکتا ہے کوئی ہندو ہو سکتا ہے کوئی مسلمان ہو سکتا ہے اس وقت جو آپ جس ملک میں بیٹھے ہیں وہاں بھی یہی نویت ہے اور ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ہم یہی نویت ہے یعنی ہم سب پاکستانی ہیں ایک مسیحی بھی پاکستانی ہیں برابر کے شہری ہیں ان کے مابین کوئی فرق نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ تو نیشن سٹیٹ کا زمانہ ہے اس میں یہ پرانی فقی اسطلاحات پھر عرض کر دوں کہ یہ کوئی مذہبی اسطلاحات نہیں ہیں یہ فقی اسطلاحات ہیں یہ اسطلاحات بالکل irrelevant ہو چکی ہیں ان کو اب بالکل استعمال نہیں کرنے چاہیے چاہیے